دہلی میں ووٹنگ کی تاریخ قریب ہے اور ایسے میں حلچل اور بھی تیز ہوتی جا رہی ہے اور ہر پارٹی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی ہے اور لوگوں کے لیے مختلف تجاویز پیش کر رہی ہے اور ایسے میں شمال مغربی دہلی سے بی جی پی کے امیدوار یوگیندر چندولیا نے منصف ٹی وی سے خصوصی بات چیت کی انہوں نے کہا کہ شمال مغربی دہلی کے لوگوں کے لیے ابھی بہت سے کام کرنا پاکی ہے ڈلی میں چناف کی تاریخ نزدیک آگئی ہے اور ایسے میں سیاست بھی تیز ہو رہی ہے تو وہیں ہر طرف کوششیں بھی لگاتار کی جا رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ نورتھ ویسٹ ڈلی سے یوگیندر چندولیا جی ہے جو یہاں کے کینڈیڈیٹ ہے یوگیندر جی کیا کچھ بدلاؤ جو ہے وہ اس بیچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کیا کچھ نئے نئے کارے جو ہے وہ ہونے والے ہیں دیکھئے بدلاؤ تو دو جار چودوں میں ہو چکا تندلندر موڈی پردھانمتری بنے تھے اب تو اس کو کانٹینو رکھنے کی بات ہے دو جار اونیس میں پردھانمتری بنے اور دو جار چوڑی پردھانمتری بنیں گے موڈی جی کا جو سنکل پتر آیا ہے اس سنکل پتر میں انہوں نے دلی کے لیے بہت ساری باتیں کہیں ہیں دلی میں میٹرو کے بستار کرنے کی بات کی ہے اس کے اندر ہمارا نریلا باوانا سیراسپور تین ہماری ڈبانڈ ہے اس میں لوگوں کی وہ ہم پورا کریں گے اس کے علاوہ ایک سنگھو گاؤں میں ایک کالیج کی جیمین ہوگی بھی ہے پچیس اکڑ جمین وہاں ایک دلی یونسٹری کا کالیج بننا ہے اس کی ہم بات کریں گے اٹھاسی اکڑ جمین گھیورا کے اندر جب ڈاکٹر ساہیب سنگھ ورمہ موڈی منتری تھے انہوں نے سپورٹس یونسٹری کے لیے جگہا لٹ کروائی دی کسانوں سے ایک وائر کر رہنے کے بعد پندرہ سال کاؤنگریس نے اور دس سال شیلہ دکشتر پر آم آدھی پارٹی نے کچھ کام نہیں کیا پچھنے سال منیش سوڈیا صاحب مہا پر ایک ملیشوری دیو جو انتراشتی اکھلا رہی ہیں ان کو لے جا کر سلنیاز کر دیا ایک ایٹ نے لگیا آج تک اتنا ضرور ہوگا ملیشوری دیو جی کو وائس چانچر بنا دیا کام کیا جائے ڈیڈیا کی جگہ جگہ جمیل پڑی ہے اس میں کوئی خیل پریسری کی بات ہے بہت لوگ شمشان کھٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شمشان مومی اچھی نہیں بنی ہوئی ہے تو شمشان مومی اچھی ہونی چاہیے تو ایسی ستھانیاں سمسے ہیں بہت ہیں لیکن ہم نے کہا ہے کہ ستھانیاں سمسے ہی ہوگی اگر اینٹی کا کام نہیں ہے تب ہی ہم اس کو کریں گے اگر ہمیں سبائی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا سبائی بھی کریں گے ادھکتر جو لوگوں کی شکایت آ رہی ہے شکایت آ رہی ہے گندے پانی کی کینکر مافیا کی لوگ کہتے ہیں کہ آج میں ہمیں دلی میں آجادی کے بعد ڈلی آبادی جو ڈلی کی ہے وہ ٹینکر کے پانی سے جمین کے پانی سے پیتی ہے اس سے ان کی بیماری ہوتی ہے یہ بات الگ ہے کہ لگ باک 82,000 کروڑ کا گھوٹالہ ڈلی جربوڑ میں ہوا ہے سی اے جی نے 16 پتر لکھیں آرڈٹ کرانے کے لیے کہ ڈلی کی سرکار آرڈٹ نہیں کرا ہوئی نہ لوگوں کو پانی مل رہا کہ ہم جب سرکار میں آئیں گے تو ہم جو ہے آرڈٹ کرائیں گے جربوڑ کا آرڈٹ کرائیں گے تبکی جربوڑ تو کانگریس کے سن میں پروفٹ کے اندر تھا آج پورا دلی کے سرکار کرپشن میں چھے سکولوں کا ماملہ ہو یوگیندر جی اس بچ یہ بھی جانا چاہیں گے کہ نورت ویس دلی کا جو آگیاں کے جنتا ہے ان کا سائیو کس طرح سے مل رہے آخر وہ کیا کچھ کارے کی ڈیمارڈ کر رہے ہیں میں نے بتایا ہے جی یہاں پر گاہوں کے اندر پانی کی نکاسی کا کام نہیں ہے کراڈی گیورا موڑ کے اوپر ریلویے فارٹک لوگ دو دو گھنٹے ریلویے میں فارٹک جان رہتے ہیں اس کا پروزل بھی 132 کروڑ روپیہ بارہ سی جو ریلویے کا فارٹک اس کا آیا ہوا ہے کیجریوال صاحب نے جانو مجھ کر اس کی انہوں پتی نہیں تھی اب ایلتی صاحب سے انہوں پتی لے کر اس کو انڈر پاس بنائیں گے دو تین دیکھے انڈر پاس کی بات ہے کھیل پریسید کی بات ہے سٹیڈیم کی بات ہے کولیج کی بات ہے ایک ہم نے سینڈر سکول کی بات بھی کی ہے چوبی سیکٹر میں جگہا لوٹ ہے پاس انڈر سکول بننا چاہیے تو بہت سارے لوگوں کے ڈیمانڈ ہے چھوٹے چھوٹے ڈیمانڈ بھی ہے جو پارشد اور ایملے کے لیول کی ہیں اس کو بھی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں ہم ان کو بشواس دلا رہے ہیں کہ ہم یہاں پر کام کریں گے اور جم کر کام کریں گے